نوشین افتخار صاحبہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایم این اے صاحب تھے اقبال افریدی صاحب ان کا موقف اپنی جگہ پہ آپ ان سے ان کے موقف کے بارے میں کیا کہیں گی اور خود آپ جبکہ خود آپ نے نکاب کیا ہوا ہے تو آپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں بہت شکریہ آپ کا میر صاحب آج آپ نے جو ہے یہ اتنا واسٹ اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے سنسٹیو رادر کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مجھے اس پر بات کرنے کا موقع مل ہے میں انفرشنیٹلی اس میٹنگ کا حصہ تھی جس میں اقبال صاحب بھی موجود تھے اور انرجی کی ہماری میٹنگ تھی اس کے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہم لوگ اپنے گھروں کو نکلے ہیں تو بعد میں مجھے کوئی چانل سے فون آتا ہے کہ جی اقبال صاحب نے ایک یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تب تک میں نے ان کا ویڈیو میسج جو ہے وہ نہیں ریکارڈیٹ سنا تھا اس کے بعد جب مجھے سننے کا موقع ملے تو مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کی سوچ اگر خواتین کو لے کر ہمارے اس معاشرے کی یہاں تک آ گئی ہے اور آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس طرح کے ایشوز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات جو ہے نا یہ ہمارے لیے اس کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میں ایک خود مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اگر میں پردہ کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ اگر مذہب نے سکھایا ہے اور یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے میرا اٹائر کو لے کے چلنا لباس کو لے کے چلنا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے جس کو میں اپنی فاملی ویلیوز کے ساتھ نیم کے ساتھ کیری کر رہی ہوں اقبال صاحب نے اگر ان کو ان کی اپنی ایک اپینین تھی ایک اپنا اپینین کے تحت اگر اس بچی کا یا اس آفیسر کا اڈریس ان کو انپروپریٹ لگا بھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرے پاس آ جاتے آ کے کہتے کہ ایک خاتون آپ کی میمبر قومی اسیملی آپ کے ساتھ موجود ہے اس میٹنگ کا حصہ ہے اب مجھے کہتے کہ بہن آپ ان کو جو ہے یہ میسیج کنوے کریں کہ نیکس ٹائم اگر یہ میٹنگ میں آتی ہیں یا نیشنل اسیملی آتی ہیں تو وہ اس طرح کا لباس اٹائر سے پرہیز کر لیں لیکن یہ جو اصلاح انہوں نے سمجھی کرنی نیشنل ٹی وی پہ آ کے اور تمام چینلز کے سامنے دنیا کے سامنے وہ بچی پاکستان کی بیٹی بھی ہے وہ ہماری بہن بھی ہے اور ایک آفیسر بھی ہے ان کے اس عمل سے اس کے خاندان پہ اس بچی کے ذہن پہ جو ٹورچر ہوا ہوگا میں یہی اس دن بھی ایک بات کر رہی تھی کہ اس ملک میں قتل کی سزا تو آپ نے تیون کیا ہوا ہے لیکن یہ جو مینٹل ٹورچر خواتین اس طرح کی کمنٹس سے گزرتے ہیں ان کا کیا کوئی جسٹس نہیں ہے ان کا کوئی حساب نہیں لیتے کہ جس شخص کے موہ میں جو بھی بات آئے وہ ایک خاتون کے بارے میں اس کے ڈریس کے بارے میں اس کے لباس کے بارے میں اس کے آپ کام کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ she is sitting on a post وہ ایک آفیسر ہے وہ ایک کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کیا آپ کی یہ باتیں اس کو گھر میں سے آئندہ نکلنے کے لیے اس کو آسانی پیدا کر رہی ہیں یا اس کے لیے بیریئر اور ایک ہرڈل جو ہے وہ create کر رہی ہیں تو میں حامد صاحب اس پہ مضمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی ہم اس طرح کے کومنٹس پہ ہم اس طرح کے ان کے جو ہوتے ہیں چیزیں جو کہ خواتین کے بارے میں ہم سنتے ہیں usually ہم اس کو یہ کہہ کہ snap کر دیتے ہیں کہ ہم مضمت کرتے ہیں ہم اس کو condemn کرتے ہیں کب تک ہم اس سے کام چلائیں گے اب we have to like move forward اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب house of the floor پہ تو ہوتی تھیں جہاں پہ عورتوں کو criticize کیا جاتا ہے اور اب تو ہر جو ہے آپ کی harassment اس طرح کی trolling جو ہے نا اس کی روکتاں بہت ضروری ہو گئی جی اچھا سہر کامران صاحبہ آپ کا ایک بہت ہی vast experience ہے education کی field میں بھی اور پھر آپ سیاست میں بھی آگئیں اور آپ نے ابایا پہنا why am I right یہ ابایا ہے ابایا کے ساتھ آپ politics کر رہی ہیں تو جو problem بتا رہی ہیں ہمیں نوشین افتخار صاحبہ کیا یہ واقعی بہت بڑا problem ہے کہ working woman جو ہے اس کو sometimes مرد حضرات جو ہیں وہ ان کے لباس پہ بھی اتراز کرتے ہیں دیکھیں بات جو ہے نا ہمیں سب لباس کی نہیں ہے بات سوچ کی ہے سوچ کی بات ذہنیت کی ہے بات upbringing کی ہے یعنی کس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی آپ آئے ہیں ایک professional duty کے لیے چاہے وہ parliament میں ہو کسی دفتر میں ہو کسی اور جگہ پہ ہو آپ کو یہ حق کون دیتا ہے کہ آپ کسی کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنائیں آئین پاکستان ہر شہری کی dignity کو protect کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں آتے ہیں آپ آئین کو پڑھنا پسند نہیں کرتے اور آپ اس پر عمل کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور آپ اپنی سوچ سے ایک خاکہ تراشتے ہیں اور اس سوچ کے مطابق آپ کمنٹس کرتے ہیں harassment ہے پارلیمان میں بھی ہے قائمہ کمیٹیوں میں بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی harassment مختلف امتیازی سلوک اور discrimination harassment کی different forms ہوتی ہیں وہ آپ کو face کرنا پڑتا ہے اب آیا doesn't matter اب آیا پہنوں میں اب آیا نہیں پہنتی تھی اب آیا پہننے لگی نہیں سر cover کرتی تھی بی بی شہیز آئیون آئین انہوں نے کہا تم اس ملک پہ رہتی ہوں کہ norm follow کرو میں نے کرنا شروع کر دیا continue کر لیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اچھا یہ ایک اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ جب پاکستان people's party کی جو چیئر پرسن تھی بینظیر بھٹو صاحبہ جب آپ politics میں آئیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ تم پاکستان میں رہتی ہو تو یہاں کی روایات کا خیال کرو نہیں میں سعودی عربیہ میں بتا رہی ہوں اگر آپ میری ڈی پی دیکھیں گے تو اس پہ میں نے میرے بال cover نہیں ہے سعودی عرب میں بال cover نہیں ہے نہیں تھے لیکن بی بی صاحبہ آئی تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اس ملک میں رہتی ہو اور یہاں کی روایات اور طریقے کار ہے تو تم نے سر کیوں نہیں cover کیا تو میں نے کہا ہم تو مکہ مدینہ میں نہیں ہیں کیا تو پھر اس کو میں نے مستقل مزاجی سے اپنا لیا لیکن یہاں پر آپ کے عبائے کو لے کے بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کی harassment ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے عبائے پہنا ہے وہ جاہل ہے جس نے عبائے پہنا ہے اس کے حقوق کم ہے جس نے عبائے پہنا ہے وہ conservative ہے جس نے عبائے پہنا ہے وہ fundamentalist ہے تو بات یہ ایک سوچ آپ کو الگ تکلیف دیتی ہے یہ جو ہر مرحلے میں فیس کرنی پڑتی ہے تو مسئلہ یہ کہ کیا ہم بیسک چیز کو دیکھیں تو عورت خواہ بھرکہ پہنے یا دوسرا لباس پہنے اس کو امتیادی سلوک کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اچھا مجھے بہت چھوٹا سا ایک واقعہ بتانے دیں ایک فیملی آئی سعودی اریبیا عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کر کے ہم مٹے تو جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سعودی یہ کافر ہے میں نے کہا کہ کیوں کہتے ہیں یہ عمرہ کر رہی ہے اس نے عبائی کی نیچے جینز پہنی ہوئے ہیں I was just thrilled shocked کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے عمرہ کرتے ہوئے احرام میں اس کے عبائی کی نیچے جینز کیوں دیکھی تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا کہ آپ اسی چیز کے لیے آئے تھے مگر یہ سوچ میں جو فتنہ ہے آج آپ دیکھیں وہ اس بات پر کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ آتے ہیں خواتین کو دیکھتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کہیں یہ سب چیز ہماری تربیت کی ضرورت ہے اور اس حصے میں قانون سازی بھی میں نے کیا کہ سیوک ایڈوکیشن کو اور آئین پاکستان کو نساب کا لازمی حصہ بنائے جائے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یہ قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا دون ہے اچھا آپ نے یہ قانون پاس کریا یہ پاس کریا لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنا امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس نے نہیں کرنا پھر نونلی کی حکومت آئی اس نے نہیں کرنا مسئلہ ہے کہ ایک پرائیوٹ میمبر بل آلہ کہ آج وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں کسی کا نام نہیں لگا لیکن عمل نہیں کرنا ہم نے آئین کو سیلیبریٹ کیا ہم نے آئین کو سیلیبریٹ کیا لیکن ہم نے ایک ریزولوشن موف کر دی اس قانون پہ عمل درامت کیلئے کوئی اقدامات نہیں کیا اچھا جی ڈاکٹر زرکا صاحبہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی ایکٹیو پولٹکس میں ہیں پارلیمنٹ کا میمبر بننے سے بھی بہت پہلے سے آپ پولٹکس میں بڑی ایکٹیو ہیں تو یہ جو بات بتائی ہے نوشین افتخار صاحبہ نے اور سہر کامران صاحبہ نے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے گھر سے باہر نکل کے کام کرنا سیاست کرنا بہت مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حامد میر صاحب میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل ہے لیکن یہ کہنا ضرور صحیح ہوگا کہ خواتین کو دیکھئے خواتین وہ یا مرد ہوں ہم معاشرے کا حصہ ہیں جب تک خواتین اور مرد دونوں کام نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ آگے نہیں چل سکتا اور قائد عاظب نے بھی یہی کہا تھا بلکل تو پچاس فیصد اب خواتین پاکستان میں ہیں تو اس کے اگر آپ ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیمو گریفکس کے حوالے سے پچاس فیصد خواتین کو عمل میں ہونا چاہیے اور جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے پارلیمنٹ میں سترہ فیصد کے بجائے پچاس فیصد خواتین ہونی چاہیے لیکن ان کو آپ جنرل الیکشن کے تھوہ لے کے آئیں ریزرڈ سیٹس ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آپ رکھیں لیکن باقی آپ پانچ فیصد سے زیادہ پچاس فیصد عورتوں کو جنرل سیٹس پہ آپ ٹکٹ دیں کیوں؟ کیونکہ ہم پچاس فیصد آبادی کا ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جب ہم بات کریں گے اپنے حق کی آپ آج نوشین صاحبہ نے بات کی ہے سہر کامران صاحبہ نے بات کی ہے میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں دیکھا یہ اقبال آفریدی صاحب ہماری پارٹی کے ہیں میں ان کو سب سے پہلے ان کی بات کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب بار ہا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے اس قسم کی بات کی میں نے ان کو بڑا محضب جواب دیا انہوں نے اگلے دن میرے کلینک بند کروا دیئے سو یہ اس میں کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے اس میں مسئلہ ہے ایک ذہنیت کا ایک سوچ کا ایک پدر شاہی سوچ کا کہ یہ عورت اگر آئی ہے تو اس کو نکالو باہر کیونکہ اگر اس کو ڈسکریج کر نہیں کریں گے تو یہ ایک سے دو دو سے چار ہو جائیں گی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یورپ میں ای وز ایٹ ا کانفرنس ویمن پولیٹیکل لیڈرز کی ایتھنز میں وہاں پر یورپین جو تھیں میمبرز آف پارلمنٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنا یہ امتیازی سلوک ہوتا ہے خواتین کے اوپر اتنی ہرائسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم عورتیں جو ایک دفعہ پارلمنٹ میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں توبہ توبہ ہم نے نہیں آنا ہم اپنے گھر بیٹھے خوش ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بیستی کروانے کی تو یہ بات تو پکی ہے کہ اگر کسی خاتون نے سیاست میں آنا ہے تو اس کو بڑی موٹی سکن اور بڑا سٹرانگ بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے سیاسی ہو لیکن آپ آپ ذرا ان لوگوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ تیار ہوں کیونکہ جب میں سینیٹر بنی تو ہمیں وہ روزانہ کہتے تھے اچھا جی آپ خواتین ادھر ہو جائیں میں نے کہا بھائی ہم آپ کی جگتران کی برابر کی سینیٹرز ہیں مرد ہو یا خواتین ہو آپ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو خواتین آپ کی گھر میں بیٹھی ہیں ہم اس وقت سینیٹر ہیں آپ ہمیں ہمارے پاس پورا ایک ووٹ ہے اتنا ہی جتنا آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں اس طرح اپروچ کریں تو کافی بار ہا اس کو ریپیٹ کرنے کے بعد آپ وہ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ خواتین آئیں اور ہم اپنا موقف جس طرح ہماری دونوں بہنوں نے ذکر کیا ہمیں اپنا موقف بولنا پڑے گا بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ ہمارے معاشرے کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان کے دائرے میں رہ کے لیکن یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا حق ہم سے کوئی نہیں لے سکتا ہمارا آئین اس کو کنفرم کرتا ہے لیکن جو بات بہت پریشان کرتی ہے کہ ہر دو مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پارلیمنٹ میں اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے اور مجھے افسوس ہے اپنے بھائیوں پر جو اس کے اوپر نہ جواب دیتے ہیں نہ ان کی مزمت کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں بھی اگر کچھ ہوں آج تو اپنے والد کی وجہ سے جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا میرے میاں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں میرے بچے جو مجھے انکریج کرتے ہیں تو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اور یہ جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی بھی آگے بیٹیاں ہیں ان کی بھی بیگم ہیں تو کس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں اس قسم کی جب آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم تو مردوں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے کہ آج انہوں نے کیا پینا ہے آج انہوں نے مونج کالی کیوں کیا ہے آج انہوں کی گنج کیوں نظر آ رہی ہے ہم نے اس طرح کی کوئی باتیں کیا آج تک ہم تو نہیں کرتے نہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں نا ہم تو اس طرح تو خواتین پر یہ کیوں کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں ٹریکٹر ٹولی کسی کو کہتے ہیں میک اپ کی دکان جو ان کا دل چاہتا ہے یعنی اب ان کو تھوڑی مچورٹی کی ضرورت ہے تھوڑے اب ان کی ٹریننگ کریں ایک تو یہ میری بڑی دھرینہ خواہش ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں خواہ پروینچل ہو خواہ نیشنل ہو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اتنا بڑا ان کے سر پہ آپ نے بوجھ ڈالا ہوئے گورنمنٹ اوور سائٹ کا وہ تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اگین معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی بات کرتی ہو کوئی ٹریننگ کریں کوئی ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے آپ نے ملک کی عزت اپنی بہنوں کی عزت لے کے چلنی ہے کیسے اس طرح آ جاتے ہیں اچھا ڈاک صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن ٹریننگ میرا خیال ہے سب جماعتوں کے قائدین کی ضروری ہے میڈیا کے لوگوں کی بھی ضروری ہے اور سب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سب جماعتوں کے قائدین کی ضروری ہے